اسلام علیکم ہلو ویڈیو ویڈیو جس میں اس نے یہاں پکچر کے اندر نا ایک میجک بٹن لگایا تھا جس سے آپ کو پاورس مل جاتی تھی تو اس ماب کا اس کو نہیں پتا سکن کچھ بھی تو اس ماب میں کیا سین ہے بھئی پاورس تو ہیں لیکن بھائی صاحب یہاں چھپی ہوئی ہیں یہاں چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی لکڑی بنی ہوئے تو اس کا اگر آپ بریک کرتے ہیں تو آپ کو سکرین پر یہ تین قسم کی پاورس دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ان پاورس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر میں آلیڈی چار پانچ کلز کر چکا ہوں تو اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر آپ کو پاورس کے بارے میں سمجھوں گا فیلال یہ کل جو ہے وہ نورمل کر رہے ہیں ویڈاوٹ پاور کے ساتھ اور یہ رانہ صاحب جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں ایچ پی میری یہاں پر لو ہے یہاں پر رانہ صاحب کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوکی ویل ایچ پی لو ہونے کے بارے سے میں نہیں کل کر پیا چلے گائز آپ کو پاورس کے بارے میں بتاتا ہوں جو یہاں پر تھرڈ ون پاور ہے وہ ہے ایچ پی والی جس سے آپ کی ایچ پی فول ہو جاتی ہے دا فرس ون جس پر ہیلمٹ بنا ہوا ہے بھائیہ جی آپ ایمو چیک کرو ایمو جہاں پر ایم فور سسٹین کی میں آپ کو ایمو دکھاتا ہوں گائز پچاس ہیں اور آپ ہو گئی ہیں جی دو سو تیس تو فرس ون جو ہیلمٹ پاور ہے تو اس سے جو ہے جو ہیلمٹ بنا ہوا ہے اس سے آپ کی جو ایمو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے انلیمٹیڈ ہو جاتی ہے بھائیہ ریلوڈ بھی جو ہے وہ کام نہیں آتا تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی ایمو زیرو ہونے کے بعد آٹومیٹک دوبارہ سے جو ہے وہ تین سو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے بلکہ گائز اگر میں یہاں پر کنٹینیوزلی کل کروں گا رانس صاحب کو تو اس کو میرے بشک ہو جائے گا تو مجھے ایک دو بار کل ہونا پڑے گا تو میں یہاں پر اس کے پہوں پر ایم کر رہا ہوں اور اس نے آسانی سے مجھے یہاں پر کل کر دیا تو گائز جہاں پر دیوار کے پیچھے وہ کھڑا ہوگا مجھے پتہ ہی جہاں سے میں جم کروں گا تو وہ مجھے لے لے گا تو چل وہی کوئی نہیں ایک کل دو بھی لے لے کوئی بات نہیں کلس جو ہے وہ ہم دونوں کے تقریباً برابر ہی ہو چکے ہیں آٹھ ہٹھ تو ابھی ٹائم میں گائز فل پاور کو استعمال کرنے کا تو یہاں پر میں نے رانہ صاحب کو تھوڑا ڈیمیج دیا اب مجھے پتہ وہ مجھے ہوا میں نہیں لے گا کیونکہ وہ لیڈی ڈیمیج ہے ابھی میں یہاں پر تینوں پاور سے استعمال کرنے کا جو مین پاور ہے وہ ہے سپیڈ بوسٹر جس سے بھئیہ جی یہ ہوتا ہے یہ چیک کرو اب رانہ صاحب کو پورا شک ہوگا میپ یہ میجک والا ہے یہ سمپل میپ ہے ہی نہیں تو ابھی ذرا دیکھنا جو مجھے لگتا ہے نا یہ وہ یہ دیکھ لو رانہ صاحب گھر سے باہر نہیں آرہے وہ کونوں کونوں میں ڈونڈ رہے ہیں کہ کہاں کھاں پر کوئی میجک ٹرک کیا ہے فائر کی آواز ہے یہ ملدب اس کو پتہ چل گئے مجھے لگتا ہے اس کو پتہ چل گئے میجک کہاں پڑا ہے یہ بھائی صاحب یہ گولیوں کی سپیڈ سے بتا چل رہا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میجک کہاں لگا ہوا ہے وہ جو میجک ٹرک کیا وہ کہاں ہے تو ویل میں یہ میپ جو ہے وہ کوئی پانچ چھٹی بار نہیں بلکہ صرف دوسری باری کھیل رہا ہوں تو اپنے ایم کو جو ہے وہ پرفیکٹ رکھنا چاہیے سپیڈ تو خیر کیسے گئے لیکن یہاں پر آٹو ہیڈ لگ جاتا ہے تو یہ جو شیطہ بلیک نے بنائے تھا میپ یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل نہیں ہے لائک اس میں تو بہت ہی زیادہ بھائی معنی ہے بھائی ایک گولی سے بندہ نوپ ڈان ہو جاتے ہیں یہاں پھر بھی چار پانچ ماننے پڑتے ہیں اوہ بھائی یہ کیا اچھا ہاں ایک اور بات بھائی یہ جو پاورینے یہ دس سیکنڈ کے لئے رہتی ہے دس سیکنڈ بعد آپ کو دوبارہ اس پر کلک کرنا پڑتا ہے سو لیٹس کو گئیس چھوٹا فوکس کرتے ہیں نائس ون رانہ صاحب نائس ٹرائی تیرہ کل میرے ہو گئے دس کیل رانہ صاحب کے اوپ ہیں بارہ کل ایک سیل رانہ صاحب کے اوپ ہیں رانہ صاحب باہر ہی نہیں آ رہا ہے اوہ میرے ہاتھ میں گھن نہیں تھی یہاں پر کوئی بات نہیں نائس ٹرائے وہ ہوا میں کیسے بڑے جا رہا ہے بھائی گولی نہیں رکھ رہی اس کی کتھ رہ گیا رانہ صاحب کتھ رہ گئے ہو وہ یہ رہ کتھ رہ گیا اب بھائی کنفیوز کر دیئے مجھے صحیح ہے بھائی لنڈے چھا گئے سمجھ آ گئی ہے اس کا میپ گیا ایسا ایسا چودہ دے رہا میرے سے ایک کل اس وقت بھی اب آ رہا ہوا ہے اوکے میں آ رہا ہوں بھائی کدھر گئی اور ایک تو چھپ جاتا ہے اچھا کدھر ہے اوکے کدھر گئے کدھر گئے یہ گیا چودہ چودہ کلس برابر ہو گئے آو رانہ صاحب اوپن میں ہو ہلو میں ادھر بیٹھا ہورانہ صاحب کدھر ہو تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہے میرے سے ایک کل میرا اوپر ہے اوکے یہ گئے لگ جا لگ جا لگ جا لگ جا رانہ صاحب آل پہ کرو مائک یہ بھائی صاحب ایم بلکل پرفیکٹ تھا بھائی یہ ضروری نہیں تھا کہ میرا ایم کہیں اور ہو لیکن پھر بھی اس کے ہیڈ لگے بھائی ایم بلکل پرفیکٹ تھا میرا جدر سے اترے رانہ صاحب یہ گئے بھی اترتے ساتھ ہی بھائیا باقی یہ ہے آپ لوگ اگر اس میپ کو کھیلنا چاہے تو جس فن کے لئے کھیلیں رینڈم کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں جن کو اس میپ کی ٹھٹک کا نہ پتہ ہو تو ان کے ساتھ آپ انجوائے کرنے کے لئے کھیل سکتے ہیں لیکن اس کا ایک نقصان نہ کہہ کر آپ اس کو بار بار ٹرائے کریں گے تو آپ کی پریکٹس بڑ جائے گی بھائی یعنی جو آپ کی ایکچول پریکٹس ہے جو آپ کی گیم کی پریکٹس ہے بھائی جی وہ خراب ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک تو سپیڈ بوسٹر ہے انلیمٹیڈ ہیلت ہے انلیمٹیڈ ایمو ہے اور آپ کہیں بھی فائر کریں بھائی اس کو گولی لگی جانی ہے چھے سو گولی ہے بھائی کوئی نہ کوئی گولی تو لگی جائے گی تو اس میں جو ہے دائرہ لیگ میں یا اوریجنل میں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا تو اس لئے جو ہے اس میں اس چیز کا نقصان ہے کہ آپ کا جو ایم ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں اور لائک آپ کی جو مومنٹ ہے تو وہ آپ کی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی کھیلیں گے تو تو صرف انجائیمنٹ کے لئے کھیلیں باقی اس کو اپنی عادت نہیں بنانی میپ کو آپ نے تو باقی میں نے یہ رانہ صاحب کے ساتھ میپ کھیلا کافی مزا آیا دونوں کے ساتھ ایک جیسی پاور سین تو ویل اس میپ کو میں نے ہی یہاں پر ون کیا تو یہاں پر جو ہے تقریباً لاسٹ ٹو کے سر آئے گئے اور یہ سیکنڈ لاسٹ کل چوبیس میں رہے ہو گئے لاسٹ کل یہاں پر بڑا ہوا ہے لانہ صاحب منڈی باہر نکالو اپنی جلدی سے لاسٹ کل اور یہ گیا بھئی یہ گیا یہ گیا اور اتر ہو چکے یہ اپنی وکٹری باقی یہ اس ٹائپ کا میچ سب سے پہلے شیطہ بلیک نہیں بنایا تھا تو باقی سب لوگ نے بھی اس کنٹینٹ کو کوپی کیا ہے باقی شیطہ بلیک والا میپ میں نے ٹریک کیا اور اس کی ویڈیو میں جلدی اپلوٹ کروں گا میرز کے ساتھ تو باقی آج کے لئے اتنے گئے تھا ویڈیو چل گئے تو ویڈیو کو لائم سے لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی جلد ملے گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ